بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ٹیٹاکس پر ایک ویڈے دیکھیں جس کے جو سپیکر ہیں وہ ہے آمیر مجید وہ نے کہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور امیجن کریں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پودے نہیں ہیں فورس نہیں ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے پوری دنیا آپ کو کیسا لگ رہی ہے ہر جگہ جو ہے دعا ہی دعا ہے اور کیا رہا میں جو فصلوں کی جو تباہی ہے فصلوں کی تباہی زلزلوں کو آنا رہے لگ رہا ہے لگ رہا ہے یہ بھیانہ خوف تو همیں اس حقیقت کو جو ہے وہ روکنا ہے اگر درگ کٹ رہے ہیں انہیں ہمیں روکنا ہے اگر ہم تجاریس جلو میں درگ کاٹ رہے ہیں اگر ہم کاٹ رہے ہیں تو اس سے جو ہم نے درگ کاٹ دیا اس کے بدلے ہمیں اور درگ لگانے اگر ہم نے جتنے درگ کاٹ دیا ہمیں اور درگ لگانے اب آپ لوگ یمیجن کریں انسان کو فنٹی لیٹر کی ضرورت ہے تو اپنے ایک پیشن دیکھا ہوگا جو پیشن جو ہے اس کو سانس لینے کے لیے کتنی مشکل ہو رہی ہوتی جب وہ وینٹی لیٹر پر ہوتا ہے تو ہم لوگ اگر سب جو ہے وینٹی لیٹر پر چل جائیں گے مطلب ہم لوگ سانس کیسے لیں گے بہت مشکل سے لے پائیں گے لیکن جو درق جو ہوتے ہیں وہ ہمیں جو ہے فری میں کر رہی ہوتے ہیں مطلب وہ ہمیں آکسیجن جو ہے بہت فریش دے رہی ہوتے ہیں اور یہ ہمیں کوئی کچھ نہیں ہوتے ہم وہ ہمیں قدرتی جو ہے ہمیں جو ہے اوکسیجن دے رہا ہوتے ہیں ہمیں اوکسیجن فرہام کر رہا ہوتے ہیں وہ بھی فریش اب جیسے کہ جو ہے آپ سانس لینے میں اگر ہم سانس لیتے ہیں تو اب ہمیں فریش ہوا آتی ہے مطلب ہم ہمیں فریش نہیں ہمیں مسنوی سانس دی جاری ہوگی وہ ہمیں درق تو سے نہیں آ رہی ہوگی مطلب وہ درق جو ہے ہم جو کاربن ڈائیوکسائٹ نکالتے ہیں باہر ہمیں اوکسیجن دیتے ہیں اب جیسے کہ درق جو ہے بہت بڑا کام کر رہے ہیں مطلب ہم جو کاربن ڈائیوکسائٹ نکالتے ہیں وہ اپنے اوکسیجن فرہام کرتے ہیں ہمیں مسنوی سانس دی جاری ہوتی ہے تک جو ہمارے سانس لینے کے لیے لگائے جاتے ہیں وہ اس لیے وہیں ہی لگائے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے تیمپریچر کو بڑھ کر آ رکھیں گے کلائمٹ چینج کا کو بڑھ کر آ رکھیں گے درق ایک اہم کردار عطا کر رہے ہیں درق جو ہے ہماری زمین پر جو ہے فورس بہت زیادہ کم رہ گئے ہیں اور جو ہے بارش درق تو کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں ہماری زمین پر جو فورس بہت کم رہ گئے ہیں اگر اگر درق نہیں ہوں گے تو زمین جو ہے زمین کی جو مٹی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک کیمیکل کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے گی یہ فصل کو بڑھانے کی صلاحیت خوب بیٹھے گی لیکن ایسا جو ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ابھی ہمارے پاس وقت ہے کیونکہ ہم سمپلی مطلب اپنے گھر کے آگے جو ہے درق لگانے اپنے جو ہے اپنی بالکنی میں جو ہے وہ درق لگانے اب تیسے کہ ہم درق لگانے میں اپنا فائف پرسنٹ جو ہے انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے فسٹی پرسنٹ فائدہ ہوتا اس سے اب جیسے ہم کوئی درق لگاتے ہیں تو ہمیں اس سے جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ اور زیادہ فائدہ ہوگا یہ نہیں کہ ہمیں نقصان ہوگا ہمیں اس سے فائدہ ہوگا سو ہمیں درق لگانے اپنے کہیں پہ بھی لگائیں آپ درق لگائیں فٹ پات پر لگانے اپنے گھر کے باہر لگانے اپنے بالکنی میں لگائیں تاکہ ہم آرام سے سانس لے پائیں ہم لوگ وینٹی لیٹر کی ضرورت نہیں ہوئے ہمیں مشینوں کی سانس کی ضرورت نہیں ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ درقوں کی وجہ سے ہی آرام سے سانس لے سکیں ہمیں اکسیجن ملتی رہے ہیں اب جیسے کہ اگر ہم کہیں پہ بھی جیسے کوئی پودا لگانے ہمیں اس سے فائدہ ہوگا ہمیں فائدہ ہوگا ہم پودا لگائیں گے کوئی ہمیں اس سے فائدہ ہوگا آپ اپنی چھت پر لگا لیں کہیں پر بھی آپ پودا لگا لیں اس سے کیا ہوگا ہمیں ہی فائدہ ہوگا تو یہاں ہی ہے آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں thanks for watching اللہ حافظ موسیقی